دوہزار اٹھارہ میں کیا کھویا کیا پایا تفصیل میں جانے سے پہلے دوستو میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وٹس ایپ ٹویٹر اور فیس بک پر شیئر کریں نیز پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کمنٹ ضرور کریں دوستو سن دوہزار اٹھارہ اپنے آخری لمحات کے ساتھ اپنے اختتام کو بڑھ رہا ہے تو ہمیں دوہزار اٹھارہ کی اکتیس دسمبر والی رات یاد آتی ہے ہمارے ذہن میں پاک آرمی کے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی خوشگوار حیرانگی کا باعث ہے جس میں انہوں نے سن دوہزار اٹھارہ سال امن اور تبدیلی کا سال قرار دیا تھا بلا شبہ دوہزار اٹھارہ اختتامی مراحل میں ہے تو پاک فوج کے ترجمان کا کہنا سو فیصد سچ ثابت ہو چکا ہے ملک میں امن لوٹا گرپ بدماشیہ سے جان چھوٹی اور ملک میں عمران خان کی حکومت بنی دوستو سن دوہزار اٹھارہ میں کیا کھویا کیا پایا سال دوہزار اٹھارہ کسی کے غم کا سال رہا تو کسی کے لیے انتہائی مسررت کا وزیر اعظم عمران خان کی بائیس سالہ جدو جہد رنگ لائی اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے میاں نواز شریف کے لیے انتہائی گربناک سال رہا ویسے تو میاں صاحب دوہزار سترہ میں ہی اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے مگر چھے جولائی کو احتساب عدالت کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرس کیس میں انہیں دس سال قید کی سزا سنائے گئی اور میاں صاحب کو ایڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا گیارہ ستمبر کو میاں صاحب کی اہلیہ محترمہ کلسوم نواز داغے مفارقت دے گئیں یہ صدمہ یقیناً میاں صاحب کیلئے بہت بڑا صدمہ تھا کیونکہ دکھوں اور سکھوں کی سانجی رفیق حیات رہلت فرما چکی تھی وہ بھی ایسے ایام میں جب میاں صاحب جیل میں تھے میاں صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا کہ جیون ساتھی کی روح لندن میں پرواز کرے گی اور میاں صاحب ایڈیالا جیل میں ہوں گے انیس ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سزا معتل کر دی لیکن بدقسمتی سے یہ ازادی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی چوبیس نسمبر کو احتساب عدالت نے الازیزیا ریفرنس میں سات سال سزا اڑھائی کروڑ جرمانے اور جائیداد زبطی کا حکم دے دیا میاں صاحب نے ایڈیالا جیل کی بجائے کورٹ لکھ بک جیل جانے کی استعداد کی جو منظور کر لی گئی میاں صاحب کے لیے دوہزار اٹھارہ ویسا ہی رہا جیسا شاعر نے کہا ہے کہ شب و روز بدلے ہیں نہ حال اچھا ہے کسی برہمن نے کہا تھا کہ یہ سال اچھا ہے موترم شہباز شریف کے لیے یہ سال اچھا نہیں رہا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ اکثریت حاصل کرنے کے باوجود وزارت اعلیٰ کی کرسی سے محروم رہے جس کرسی پر وہ گزشتہ دس سالوں سے براجمان تھے ازاد امیدواروں نے عمران کان کی گاڑی میں سوار ہو کر شہباز شریف کی جگہ عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ کا تاج سجانے کا راستہ ہم وار کیا دوسری محرومی میاں شہباز شریف کو یہ ہوئی کہ موصوف آشینہ ہاؤسنگ سکیم اور دیگر مقدمات میں پابندے سلاسل ہوئے اور خواجہ برادران بھی مقدمات کی عزت میں ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے بھی یہ سال اچھی خبر نہیں لیا جالی اکاؤنٹس اور منی لانڈنگ کیس میں ان کے قریبی ساتھی انور مجید اور حسین لوائی گرفتار ہوئے چوبیس دسمبر کو اسی معاملے پر جے آئی ٹی کی ریپورٹ پیش ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے انہیں طلب کر لیا اور 172 افراد کے نام اسیل میں ڈالے گئے زرداری صاحب کے گرد گھیرہ انتہائی تنگ کر لیا گیا ہے عمران خان احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے عمران خان کا نظریہ کڑا احتساب زرداری اور اس کی ٹیم کے لیے انتہائی کربناک عذیت ثابت ہوگا یوں مجموعی اعتبار سے سال 2018 مسلم لیگ نون کے لیے انتہائی مہنگا اور کربناک رہا جبکہ پاکستان پپس پارٹی کے لیے بھی کسی خوف سے کم نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان کے لیے سن 2018 ان کی زندگی کا بہترین دور تھا جب نیجی زندگی میں تیسری شادی کے ساتھ انہیں قدرت نے 22 کروڑ پاکستانی عمام کو حکمران چن لیا اگر معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو پورا سال ملے جلے رجانات کا شکار رہا ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا ماہرین کے مطابق معاشیت کو مستحکم کرنے کے لیے موجودہ حکومت کو برامداد اور درامداد میں توازن قائم کرنا ہوگا اگر حکومت توازن قائم کر لیتی ہے اور سرمایہ داروں کو وطن عزیز میں واپس لانے میں کامیاب رہتی ہے تو یقیناً سٹاک مارکیٹ تمام ریکارڈ توڑ سکتی ہے امن کے اعتبار سے سن 2018 گزشتہ دو اشروں سے پر امن رہا کراچی میں روشنیاں بحال ہوئیں ایمکیو امن کا خونی راج ختم ہوا سٹی میں پاکستان تحریک انصاف اور جبکہ سندھ میں مجموعی اعتبار سے پاکستان پپلز پارٹی کامیاب رہی پاک فوج کا آپریشن رد الفساد ملک بھر میں جاری و ساری رہا کراچی سے کوئٹا اور کوئٹا سے اسلامباد نئی ٹرانسپورٹ سرویس متعرف کروائی گئیں وطن عزیز میں سیاحت میں بھرپور اضافات دیکھنے کو ملا اگر بات کی جائے پاک بھارت تعلقات کی تو اس میں کرتار پور بارٹر کھولنے کے اعلان سے پاکستان نے بھارت کو بیک فوٹ پر کیا لیکن تعلقات میں بہتری کی کوئی امید بر نہ آئی امید کی جاتی ہے دوہزار انیس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے نئے باب کھولے گا وطن عزیز تمام چوبوں میں بھرپور ترقی کرے گا نیا سال خوشحالی کا سال ہوگا نیا سال استحکام کا سال ہوگا نیا سال غریب کے لیے روزگار کے مواقعے لے کر آئے گا چوروں اور کرپٹ اناثر کے لیے یہ انتہائی مایوس کن سال ہوگا پاکستان کے امن کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا جدو جہدے ازادی کشمیر کی حمایت مزید اچھے طریقے سے پوری دنیا میں کرے گا آفیہ صدیقی جیسی دیگر بہنیں دشمنوں کی غلامی سے نجات پائیں گی حریت کے رہنماؤں اور کشمیری عوام کی امنگیں برائیں گی روشن ہوگا پاکستان خوشحال بنے گا پاکستان پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد ڈاکٹرلی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ خوارس